نہیں پتا کیا ہو جائیں گے ٹھیک ایسی طرح عمل صالح کا ایسا عمل ہے جس کا عجر مرنے کے بعد انسان کو آخرت میں ملیں گا اور جس کا عمل مرنے کے بعد کنٹینیو چلتا رہتا ہے اللہ رب العزت جو ہے قرآن کے اندر فرماتا ہے عمل صالح کے تعلق سے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا عجر ملتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر پچیس میں اللہ نے فرماتا ہے وَبَشْرِ اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لوگوں کو اے نبی خوش خبری دیجئے جو ایمان لارنے کا عمل کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ جس کے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی انہار قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا اور جب ان کو اللہ جو رزق دیں گا جنت میں جو رزق ہے مختلف میوے ہے وہ کھانے دیں گا جب وہ کھائیں گے تو کہیں گے قَالُوا حَذَ اللَّذِينَ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ یہ تو وہی تمام چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی دی گئی تھی مطلب جنت کے پھل بھی دنیا جیسی شکل صورت والے ہوں گے مزے میں نہیں ہوں گے لی تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی دی جاتی تھی مِنْ قَبْلُ وَأُوْتُو بِهِ مُتَشَابِحَا لیکن وہ صرف تشبہ اس جیسی دیکھتی ہوں گی نظائقہ بہت مختلف ہوں گا وَلْهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُمْ مُتَحْرَا اور وہاں ان کے لئے پاکیزہ زوج ہوں گی بیویاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گی تو اس سے آخرت میں انسان جنت میں جاتا نہیں کی کرنے سے اور عملِ صالح مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا صحیح مسلم کی روایت ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے مر جاتا ہے تو تین کاموں کے سوا اس کے سارے عام میں عمل بند کر دی جاتے ہیں پوچھا گیا وہ تین کام کیا صدقِ جاریہ کوئی ایسا کام جس سے انسانیت بعد میں اس کے مرنے کے فائدہ اٹھا ہے علم جس سے لوگ بعد میں استفادہ علم ایسا نالج جس سے لوگ بعد نے بینیفیٹ اٹھا ہے بینیفیشن نالج اور تیسا فرمایا اول عدن صالح یدولہ اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد والدہ ان کے لیے دعا کرے ایک دوسری روایت میں سنن ابن ماجہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا بلا شیوہ مومن کو اس کی وفات کے بعد نیک عامال پہنچتے ہیں کون کون سے ان میں سے یہ بھی ہیں وہ علم جس کی تعلیم دی اور اسے پھیلایا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآن مجید کا نسخہ جو وراثت میں چھوڑا مطلب لوگ قرآن کی تعلیم اور قرآن جس کو پڑھ رہے ہیں وراثت میں چھوڑا مسجد جو اس نے تعمیر کی مسافر خانہ جو اس نے خائم کیا نہر جو اس نے جاری کی پانی کا ایک سسٹم جو لگا جاری کی صدخہ کیا جاری کیا صدخہ ایسا صدخہ جو اس نے اپنی زندگی میں جو ہے صحت اور تندرستی کی حالت میں نکالا ہو اس کا ملتا ہے ان سب چیزوں کا جو رسوا مومن کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے تو ہم سب بھی ایمان والے ہیں ہم سب بھی چاہتے ہیں ہمارے عامال خبول ہو ہم سب بھی چاہتے ہیں ہمارے نیکیاں چلتی رہے تو نیکیوں کا معاملہ صرف ہمیں زندگی میں نہیں کرنا ہے زندگی میں پلان کرنا ہے کہ زندگی کے بعد بھی میری نیکیاں کیسے جاری رہیں گی زندگی کے بعد بھی میری نیکیاں کیسے چلیں لوگ دنیا کے لئے بہت وہ کرتے ہیں زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی لائف انشورنس کرائیے تم زندہ رہوں گے بچی چھوٹی لے جا رہا ہے کہ انسان تو زندگی کے ساتھ بھی پھر مر گیا تو مرنے بعد بچی کی شادی ہو جاتا تو زندگی کے بعد بھی میں کہوں گا نیکی کے لئے یہ ایک زیادہ ہے زندگی کے ساتھ بھی نیکیاں اور زندگی کے بعد بھی چلتے ہیں ایسی دنیا میں انشورنس لوگ کرا رہے کیوں کرا رہے ہیں جبکہ دنیا میں ہی ان کو پتہ چل رہا کیسے کچھ نہیں ہو رہا ہے آج امریکہ کے اندر جو وابال 2009 میں آیا تھا اور پھر 2014 میں 3-4 دن پہلے پھر جو ہے وابال پھر آیا جب دولاک کروڑ کا تھا تین لاک کروڑ کا وابال آیا تھا تب یہی ہوا تھا جتنے پینشل ہولڈر تھے جس نے اپنی سرویسز کے اندر تیس تیس اور چالیس چالیس سال تک وہ انشورنس کے لئے پیسہ جمع کی تھے جب وہ ڈوبا مارکٹ سب سے پہلے انشورنس کمپنی دیو بیوز کے اندر آج وہ بیچارے جنہوں نے اپنے پینشن پلانس لے رکھتے سڑکوں پہ جیتے ہیں اپنے گاڑیوں میں رہتے ہیں اور سڑکوں پہ پیشہ پیخانہ کرتے ہیں پھر گاڑی تو بیسک نیڈ ہے امریکہ میں اس کے بعد انسان زندگی میں بھی کر رہے ہیں اور بات کے لئے فکر کے نہیں اب جانے والے تو اس کے لئے کیا جانے والے تو اس کے لئے کیا اولا تو تربیت دی نہیں دی ہم نے مر جائیں گے تو یہ ہمارے لئے عذاب جاریہ بن جائیں گے اسی طرح ہم نے کچھ کیا نہیں کیا دین کے لئے قرآن کے لئے قرآن کا نسخہ بھی حدیث میں ہے قرآن کی خدمت کسی نے کیسا ترجمہ کر دیا ہو چھاب دیا جس کو لوگ پڑھ رہے ہو یہی سباحث میں شامل جب تک پڑھا جا رہا ہے سواب ہے تو کہا قرآن کے لئے جسا اللہ میں اپنے قصیر رحمہ اللہ قرآن کی تفسیر کر دی قرآن کا نسخہ چھوڑ کے چلے گی اپنے زندگی کے بعد اب چل رہا ہے لوگ پڑھ رہے ہم سالے سات سو سال بعد پڑھ رہے اور ہو سکتا ہے ہم سے سالے سات سو سال بھی دنیا رہے تو وہ بھی پڑھیں گے تو ایسا کچھ خدمت قرآن کی ایسی کچھ چیز کو نسخہ چھوڑ گیا ہو کوئی مسجد تعمیر کر دی ہو جو باقی رہیں گی کوئی مسافر خانہ یہ بھی کوئی مزاق نہیں ہے چھوڑ کر گیا جو لوگ آ رہے ہیں رہ رہے ہیں اس میں ان کے ضروریات پوری کر رہے ہیں وہ بھی اس کا سواب ملیں گا کتنے چیزیں نا تو ہم زندگی کے اندر بھی خوب نیکیہ کرنے کا پلان کریں اور اگر زندگی کے خاتمے کے طرف جا رہے تو بھی پلان کریں خاص طور سے جب عمر زیادہ ہو جاتی تو اور پلان کرے گی کیا چھوڑ کے جانا ہے ہم کو بچوں کی فکر کرتے ہیں اگر بچی کسی کی شادی نہیں ہو نوکری ختم ہوگی انسان کی چھوٹی بیٹی تھی بہت نوکری کا عیچ ختم ہوگی تو کیسا فکر کرتا میں مر گا تو پینشن بیچ کے کر دینا یہ کر دینا وہ کر دینا فلان کر دینا ایسی عمل صالح کے لیے ہم پلاننگ کریں کہ اب موت نزدیک آ رہی ہے کوئی بیماریاں جن کو ایسی ہے ایسے موت کسی کو بھی آ سکتے لیکن بڑھاپے کے بعد موت ہے بیماریاں جو بہت سکت ہوتی ایسے معلوم تو یہ آدمی تو زیادہ فکر کرنا پلاننگ کی کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاؤں دنیا میں جیسا دنیا کے لیے پلاننگ کرتے ہیں ایسا آخرت کے لیے تو عمل صالح دنیا میں بھی کام آتے ہیں عمل صالح موت کی بات بھی کام آتے ہیں خبر میں کام آئیں گے عمل صالح آخرت میں کام آئیں گے عمل صالح مرنے کے بعد یہ فائدہ دیتے ہیں جو خاص عمل صالح کی جاتے ہیں تو ہم خوب پلاننگ کریں اور نیکی نہ صرف نیکی کریں نیکی کو پلاننگ کریں مستسل کریں کنٹینیو جاری رکھیں اور ایسا کوئی موقع نہ ہو کہ نیکی کو کبھی ہم چھوڑے اگر ایسے اور امباد شہر کے لوگوں نہیں اگر یہ چیز شروع کر دی تو سارے دنیا کے لیے نمونا ہو جائیں ہر آدمی نیکی کرنا ہے ہر آدمی اور ہمارا مزاج کے آج ہر آدمی نیکی چاہتا ہے نیکی کرنا چاہتا نہیں نیکی چاہتا ہے آپ میرے سے اچھی بات کرنا آپ میرے کو تکلیف دیں گا آپ فلا کرنا میں آپ کو سب کروں گا میں تکلیف دوں گا میں فلا کروں گا اگر سامنے حالہ بولے کہ ارے بھائی آپ میرے کو تکلیف پہنچاتے فلا ہوتے تو ابو جہل بھی تو اللہ کرسکل کو پڑوسی دی کتی تکلیف دی آپ سے نے برداشت کیے تم سنت کو مانتے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخب چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ